تو بیٹا بھی ہم جو ہے معرف الحدیث کا سبق پڑھیں گے آج وہ مولانا زہ صاحب جو ہیں وہ چھٹی پہ ہیں تو آج انشاءاللہ العزیز ہم معرف الحدیث کا سبق پڑھیں گے محسن سالے دوم میں زرانہ میسج کر دیں کہ معرف الحدیث کا سبق شروع ہے کالبات کلاس جوائن کریں لیکن معرف الحدیث کا سبق شروع ہے کالبات کلاس جوائن کریں تو بیٹا باقی جو ابتدائی باتیں ہیں وہ تو الحمدللہ آپ جو ہے وہ پچھلے سال بھی سنتی رہیں تو حدیث مبارکہ ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلے سال کو مکمل کیا گئے اور دوسرا سال جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں اور یہ دعا بھی پڑھ لیں ترجمہ آپ جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے وَبِكَ نَسْتَعِينَ اَلَّا تُجْ سے ہی مدد مانگتے ہیں يَا فَتَّاحُ اے کھولنے والے يَا عَلِيم اے خوب علم دینے والے علم والے پھر ایک مطلب پڑھ لیں تیسی دفعہ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ لَنَا بِنْخَيْهِ وَبِكَ نَسْتَعِينَ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيم یہ بھی آپ نے جو ہے وہ پڑھ لیا اسی طرح سے ایک دعا جو ہے وہ یہ بھی ہے رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِي رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِي رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِي اسی طرح سے دعا مانگیں رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ تو یہ دعا بھی جو ہے وہ مانگیں اور آج ہم سبق شروع کریں گے جلد نمبر جو ہے وہ کونسا سلیبس میں ہے کوئی بتائیں کیا لکھا ہوا ہے سلیبس میں جلد نمبر تین چار پانچ کہ پانچ چھ سات پانچ چھ سات اور ایک تو پانچ چھ سات میں سے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پڑھ بھی لیا تھا کچھ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی تو ہم نے درود شیف کے جو فضائل تھے تھے وہ ہم نے پڑھ لیا تھے تو اب پانچ چھ سات سے آسان آسان دعائیں ہیں تو وہاں سے شروع کرتے ہیں جلد نمبر پانچ سے ٹھیک ہے آسان آسان دعائیں ہیں معمولات میں ہیں تو وہ انشاءاللہ جو ہے وہ بھی شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جلد نمبر پانچ والیم فیفت جو ہے وہ آپ سرا نکال لیجئے گا میں بھی شیئر کر دیتا ہوں بھی شیئر کردے ہیں کراا Rem slightly ک grasp ترد ہاں جی محسن جی کہا دیئے میسیج تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا سال شکرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے تو اب خیر کے ساتھ مکمل بھی ہو خیر کے ساتھ مکمل بھی ہو نیت ہماری یہی ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ آگے جائے حدیث مبارکہ کی سمجھ آجائے تاکہ ہم بھی عمل کریں اپنے گھر والوں کو جہاں بھی ہماری عواص پہنچ سکتی ہے وہاں تک ہم دین کی بات پہنچائیں وہ بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ کی ساتھ خوش ہو جائے اور پھر یہ صفحہ نبر آپ نکال لیں مارف الحدیث حصہ پنجم ہے کتاب الاذکاری والدعوات سب سے پہلی حدیث میں نے نکال لیا سب سے پہلی حدیث حدیث مبارکہ حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رسی اللہ تعالی عنہ سے ہے فوٹی ون پیج ہے جی پیج فوٹی ون والیم فیفت یہ پیج فوٹی ون اور والیم فیفت پہلی حدیث مبارکہ حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رسی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کیسوس صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بیٹھتی ہے تو رحمت جو ہے اس کو ڈامپ لیتی ہے اس پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس مخلوق میں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ کے مقربین ہیں یعنی اللہ کا ذکر کرنے والی قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو گیر لیتے ہیں رحمت ان کو ڈامپ لیتی ہے ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ کے پاس مخلوق ہیں فرشتے وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کا تذکرہ فرماتے ہیں فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے یہ بندے میرا ذکر کر رہے ہیں فخر کے ساتھ کے دیکھو میرے بندے جو ہیں میرا ذکر کر رہے ہیں اب ترجمہ دیکھئے گا مفہوم تو آگیا آپ کے سمجھ میں تو اب ترجمہ دیکھئے گا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے وابی سعید اور حضرت ابو سعید رسی اللہ تعالیٰ انہوں سے قالا فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یکعودو قومن نہیں بیٹھتی کوئی قوم یذبرون اللہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا اللہ مگر ہفت گیر لیتی ہے ہم ان کو الملائکتو فرشتے یعنی جو قوم بھی اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے فرشتے ان کو گیر لیتے ہیں بغاشیت اور ڈامپ لیتی ہے ہم ان کو الرحمت اللہ کی رحمت و نازلت اور نازل ہوتی ہے علیہم ان پر السکینہ اور اللہ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں فی من ایسی مخلوق کے پاس کہ اندہ جو اللہ کے پاس کہ جو اللہ کے پاس مخلوق ہے اللہ اس مخلوق میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں یہ بیٹا ترجمہ آجیا ہے تو ہینڈریز کریں جس کو جو دہرا سکتا ہے کہ جو بھی قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے فرشتے ان کو گیڑھ لیتے ہیں رحمت ان پر نازل ڈامپ لیتی ہے سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں تذکرہ کرتے ہیں جی آلیہ آمان سنائے بیٹھو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ بسم اللہ احبان الرحیم آن ابی حرائی رتا وابی سعیدین قولا ابو حرائر رضی اللہ وابی سعید رضی اللہ ان دونوں سے روایت ہے دونوں نے فرمایا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقعودو قوم قوم یذکرون اللہ کہ نہیں بیٹھتی کوئی قوم جو ذکر کر رہے ہیں اللہ کا اللہ مگر یہ کہ جی ام ابراہیم ایک دوار سنا دیں پھر اگلی حدیث پر چلتے ہیں اسلام علیکم اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھامپ لیتی ہے اور نازل ہوتی ہے ان پر سکینت اور ذکر کرتے ہیں جو لوگ ان کے پاس ہیں جی اگلی روایت جو ہے وہ حضرت ابو سعید قدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے ہے پہلے ذرا سن لیجئے گا واقعہ ہوا کیا تھا واقعہ بیٹا کچھ اس طرح سے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کی ایک جو ہے نا جماعت کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ چا بتلاو کس چیز لیے کیسے بیٹھے ہو کس لیے بیٹھے ہو کس چیز نے تمہیں یہاں پہ بٹھایا کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا جی ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں یہ جو اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی راہ دکھلائی ہے ہم تو اللہ تعالی کی حمد کر رہے ہیں اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا واقعاً تمہیں جو ہے قسم سے بتلاو کہ تمہیں اسی چیز نے بٹھایا ہے کہ تم یہی چیز جو ہے اسی لئے تم کو بٹھایا ہے تو انہوں نے کہا جی بلکل اسی چیز نے بٹھایا قسم سے ہم اسی چیز کے لئے بیٹھے ہیں اللہ تعالی کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت صحابہ صرف فرمایا کہ اچھا دیکھو تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے کہ مجھے تم پر بدگمانی ہے کہ تم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں میں نے تم سے قسم لی ہے نہیں ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو میں تم سے قسم نہیں رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے اصل میں حضرت جبراہیل علیہ السلام جو ہے میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کا اپنے فرشتوں کے ہاں جو ہے بڑے فخر کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ہاں جو ہے اس جماعت کا یہ جو اللہ اللہ کرنے والی جماعت ہے اپنے فرشتوں کے ہاں اپنے فرشتوں کے ہاں بڑے فخر کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس گروہ کا ذکر کر رہے ہیں جی مفہوم سمجھ میں آگیا بیٹا کہ جی بتلایا ہے مفہوم سمجھ میں آگیا کہ اللہ کے حسوس تشریف لائے حضرت صحابہ کی جماعت جو ہے وہ کیا کر رہی تھی ذکر کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ کس لئے بیٹھے ہو یہاں پر انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے ذکر کیلئے بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں تو فرما ایک قسم سے بتلاеш ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو حضرت نبی حقیق صلو اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھنا کہ یہ تم صرف میں نے قسم لی ہے یہ اس وجہ سے قسم لی ہے کہ تم پر کوئی مجھے شک ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو یہ ایسی کوئی بات نہیں میں نے جو تم سے یہ قسم لی ہے وہ اس وجہ سے قسم لی ہے مجھے تم پر کوئی تحمت نہیں کوئی شک نہیں اصل میں ابھی جو ہے وہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی جماعت میں فرشتوں میں اس جماعت کا ذکر کر کے تذکرہ کر کے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں فخر کر رہے ہیں ہاں جی آپ بتلائیں مفہوم سمجھے میں آگیا آپ لوگوں کو سب کو اب ہوا کیا ہوا یوں کہ حضرت امی معاویہ رضی اللہ تعالی جو ہیں وہ بھی مسجد میں آئے اور مجلس میں مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا جی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ان سے فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں بٹھایا انہوں نے کہا جی قسم سے ہم تو ذکر کے لیے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا جی قسم دو انہوں جی قسم سے ہم ذکر کے لیے بیٹھے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے محسین اور محظم کو بلائیں نا یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پر تحمت ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ میرا اللہ کے عصر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے اس کے باوجود اس کے باوجود میں حدیثیں بیان کرنے میں کیا کرتا ہوں احتیاط کرتا ہوں لیکن پھر بھی تمہیں ایک حدیث سکھلا دیتا ہوں میں حدیث بیان کرنے میں بڑی احتیاط کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں تمہیں جو ہے وہ کیا کرتا ہوں ایک حدیث بتلا دیتا ہوں جتھے ہاتھ لالانا اے دیل جتھے ہاتھ لالا گا دی کتھے ہیری ہو جتھے لالا گا دی کتھے گا ہو نور املا آنا اس میں کیا ہے نہیں ہے کاغذ گتھے ان بلانا لوگوں نہیں ہاں جی بتلائیں سمجھ آگئی ہے تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا کہ جو میرے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجلس میں تشریف ڈائے حضرت صحابہ کے ایک جماعت تھی وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی تو آپ نے ان سے فرمایا کیوں بیٹھے ہو انہوں جتھے ہاتھ لالا جتھے ہاتھ لالا اے دیل اے دیل نہیں بہت سنو نا اے دیل تو صحیح یا گلی ٹاکیلہ ہے کہ سکون نا بیٹا یہ کیک چیز دکار کی نا جتھے ہاتھ لالا اے دیل میں جتھے ہاتھ رکھنا ہوتے ہاں ہاں دی بتلائیں جی سمیرا زہی مفہوم سمجھ آیا صرف مفہوم کا بتائیں پھر میں انشاءاللہ ترڑمہ کرتا ہوں کہ مفہوم کیا ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی استاد جی مفہوم سمجھ میں آگیا ہے کہ حضرت معاویہ مسجد میں تشریف لے کے تو ادھر لوگوں کی کچھ جماعت بیٹھی ہوئی تھی جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تم پہ کوئی تحمت نہیں لگا رہا اے قسم لگاو قسم دو قسم دو کہ تم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں قسم دو کہ تم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم پہ تحمت لگا رہے ہیں نہیں نہیں یہ جو تم سے قسم لی ہے نا یہ نہیں کہ تم پہ مجھے تم پہ کوئی تحمت ہے یا تمہیں میں بدگمانی کر رہا ہوں میں صرف وہی بات بیان کرتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے اس کے علاوہ میں کوئی اور بات بیان نہیں کر سکتا اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں حدیث بیان کرنے میں بڑی احتیاط کرتا ہوں ٹھیک ہے حدیث بیان کرنے میں میرا تعلق بہت قریبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن پھر بھی جو ہے وہ میں کیا کرتا ہوں حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرتا ہوں احتیاط کرتا ہوں ہاں جی ٹھیک ہے جی پھر بھی میں حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرتا ہوں لیکن میں احتیاط کے ساتھ ایک حدیث آپ کو بتلاتا ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا ٹھیک ہے احتیاط کے ساتھ آپ کو بتلاتا ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم اب بتلائیں اگر بیٹا کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو کہہ سکتا ہے کہ استاد ہمیں مجھے سمجھ نہیں آیا محف ہوں تو میں انشاءاللہ دوبارہ دوہرات ہوگی بیچ میں چھٹیاں ہوں گی نا ہماری بس شیڈول کے چھٹیاں الحمدللہ بروقت جامعات میں جس طرح سے سبق شروع ہوئے ہیں بروقت شروع ہوا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے ہوایت ہے حضرت معاویہ علا حلقت ایک مجلس کے پاس فی المسجدی مسجد میں حضرت معاویہ نے فرمایا مان اجلسہ کم کس چیز نے تمہیں بٹھایا مان کس چیز نے اجلسہ بٹھایا کم تمہیں مان اجلسہ کم تمہیں کس چیز نے بٹھایا قولو تو کہنے لگے جلسنا ہم اس لیے بیٹھے کہ نذکر اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا کیا کریں ذکر کریں کہ ہم اس لیے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں قال اللہ ماں اجلسہ کم اللہ دلک قال حضرت معاویہ نے کہا ماں اجلسہ کم نہیں بٹھایا انہوں بنایا دونوں آجو ہیں آجو اے 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 دے اللہ دا واسطہ ہے جو تڑا پورے مہدہ سب تو جرا نا سیمپل دخاندے مہمانا نو اہید خرید ہے سارے درازہ چوہ عثمان کٹ کے ایتھے ہاتھ لالا جتھے مرسی لالا اے دے پکے داگ جا کوئی صاحب نے کوئی صرفالی ٹاکی لے لو کے جڑا نا آل جڑا نا اے کام ختم کار ٹھیک ہے جی دونوں ہاں اہاں اے 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 داگ اے 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 کچھ پہ آئے گا ایسا آلا ٹھیک ہے اچھے طریقے نا سر ہاں ہاں بس کر لیو بس میں داس دیتا تھا تنے سیمپل قالو آلہی ما جلسنا غیرہ قالو اس حاتھیوں نے کہا کہ آلہی قسم اللہ تعالیٰ کی ما جلسنا نہیں بٹھایا ہم کو غیرہ اس کے علاوہ ہمیں اسی چیز نے بٹھایا ہے ہم ذکر کے لیے بیٹھے ہیں قالو تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تحمت لکم لم استحلفکم میں نے نہیں قسم لی تم سے تحمت لکم تم پر کسی عیب کی وجہ سے کسی تحمت کے بناب یعنی کہ تم پر کوئی تحمت ہے عیب ہے اس وجہ سے میں نے تم سے قسم لی ہاں دیارے کی بات سمت ایک بج گیا ہے تو باپ کا دوسرا سبق شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ کل سبق میں ہی پرحاؤں گا کل کا دن مولانا زہر صاحب مصروف ہیں پھر اگلے تین دن مولانا زہر صاحب پرحا لیں گے السلام علیکم موسیقا موسیقا موسیقی